پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِهْنِ اور پہاڑ مثل رنگین ان کے ہو جائیں گے یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دوسری چیز بتائی جیسے کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالی نے کہا کہ آسمان پگلے ہوئے تامبی کی طرح بہ پڑے گا اسی طرح پہاڑ رنگین ان کی طرح ہلکے اور چاروں طرف ہوا میں اڑ رہے ہوں گے یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے فنا کے گھاڑ پہاڑوں کو اتار دیا جائے گا اور وہ رنگین ان ان کے سے ہوا میں اڑتا ہے بالکل اور ہلکا پھلکا تو ویسے ہی پہاڑ ہوا میں اڑنے لگیں گے اتنا بھیانہ قیامت کا منظر ہوگا اتنی ہولناکی قیامت کی ہوگی اتنی خطرناکی ہوگی انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید باتیں آگے آئے گی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات دیکھ رہے ہیں آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اپنے گورنروں کے ساتھ ان کا وظیفہ وہ گورنر کو کیسے مقرر کیا کرتے تھے کتنا وہ دیا کرتے تھے آئیے دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ عمال حکومت کو اور گورنروں کا جو وظیفہ وہ مقرر کرتے تھے اس معاملے میں بہت سخی تھے ہمارے یہاں دینی اداروں میں معاملہ کیا ہوتا ہے کنجوسی بخیلی بس اللہ کیلئے بھائی اللہ کیلئے تو کر رہا ہے بندہ کیا اس کے گھر والے نہیں ہیں ہمارے یہ کہہ کر کر کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا جاتا دین کے نام پر لوٹا جاتا ہے لوگوں کو لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا آپ اس معاملے میں بڑے سخی تھے اور آپ نے پتا ہے حضرت عمر بن یاسر کو جب کوفہ کا ذمہ دار بنایا کوفہ کا والی بنایا تو حضرت عمر بن یاسر اور ان کے معاونین کے لئے ہر ایک کو چھ سو درہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مہانہ مقرر کیا یعنی ہر مہینہ چھ سو درہم دیا کرتے تھے آج کے اعتبار سے کتنی سیلری ہو گئی آپ سوچیں ہاں مہینہ چھ سو درہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے اس دور میں دیا کرتے تھے اس کے علاوہ اعتیات جو ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے تحفہ تحائف جو ہوتے تھے وہ الگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے اس کے علاوہ یہ چھ سو درہم تو دیتے ہی دیتے تھے ساتھی ساتھ ان کو ہر ماہ جو ہے آدھی بکری اور آدھا تھیلہ آٹا ان کو انعایت کیا جاتا تھا یعنی سیلری بھی دیتے تھے اور گھر کا راشن بھی ان کو دیا جاتا تھا حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو جب جو ہے کوفہ کا گورنر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہیں بنایا تھا تو صرف انہیں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا بلکہ دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ایسائی کیا کرتے کسی کو کم کسی کو زیادہ حضرت عمر جو ہے سخاوت کے ساتھ دیا کرتے تھے وہ تو سوچو نا آپ چھ سو درہم کس کو بولتے ہیں آج کے تاریخ میں ہاں کتنی سیلری ہو گئی آج کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی ایسی تھا ان کے لیے جو ہے سو درہم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کر رکھا تھا اور اسی طرح سے جو ہے ہر مہینہ جو ہے ان کو ایک چوتھائی بکری ان کے لیے مقرر کر دی تھی جو کوفہ میں لوگوں کو جو ہے تعلیم دیا کرتے تھے یعنی وہاں کے مدرس ہوتے تو مدرس کو وہ جو ہے سو درہم دیا کرتے تھے اسی طرح سے جو ہے ایک چوتھائی بکری ان کے لیے ہر مہینے کے لیے مقرر کر رکھی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے اور وہاں کے بیت المال کی نگران بھی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی طرح عثمان بن حنیف کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیڑھ سو درہم دیا کرتے تھے اور ایک چوتھائی بکری یعنی ہر مہینہ ان کو دیڑھ سو درہم جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ انہیں حضرت عثمان بن حنیف کو سالانہ پانچ ہزار درہم ملتا تھا دیڑھ سو مہینہ تو الگ ملتا تھا پھر سالانہ پانچ ہزار الگ ملتا تھا لہذا یہ افسران تھے یہ آپ کے جو ہے گورنر تھے جو آپ کے ملازم تھے جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنی سخاوت کے ساتھ باتا کرتے تھے اتنی سخاوت کے ساتھ ان کو اخراجات دیا کرتے تھے سیلیری تو الگ ہوتی تھی ساتھی ساتھ ان کا گھر خرچ ان کے گھر کا راشن ان کے گھر کی ساری ضروریات کے لیے مہانہ دیا کرتے تھے پھر گھر کا راشن بھی دیتے تھے پھر سالانہ الگ سے دیا کرتے تھے اس کے علاوہ جو عطیات ہوتے تھے اس کے علاوہ دیگر جو تحفہ تحائف ہوتے تھے تو یعنی اتنی سخاوت تھی ان لوگوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دینے میں آج ہمارا معاملہ کیا ہے جہاں پر دین کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں کم میں کام چلاو دین کا کام ہے یقینا لیکن انسان کو اتنا بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا کنجوز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دین کی دعوت کے لیے وہ خرش نہ کرے لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ صحابہ اکرام کی زندگی صحابہ اکرام ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے ان کی اقتداء کرنی ہے جہادہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم ضرور اللہ رب العالمین کے لیے خرش کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں